بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیے ساکھی ہوں آج اکیس جولائی دوہزار چوبیس کا دن اور صبح کے نو بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کی خال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تازہ ترین ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تمام دریاؤں کا سطل جراوی چناب جیلم اور سندھ کے مختلف ہیڈز اور براجوں پر کیا صورت حال چاہیے یہ کتنا اخراج چل رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں اور دوسرا پی ڈی اے میں پنجاب کی طرف سے رات گئے ایک الٹ جاری ہوا تھا مراسلہ جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بائیس جولائی سے لے کر پچیس جولائی تاک پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں غیر معمولی بارش کا امکان ہے اور آج بھی دیگر علاقوں میں بھی جو ہے موسم عبرالعود رہے گا یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکیبر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کے تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں ناظرین موسم کے والے سے جو میں یہاں پہ لگاؤں گا ساتھ جو ان کا نوٹفیکیشن تھا پی ڈی اے میں پنجاب کا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں بائیس سے پنجیس تک راول پنٹی مری گلیات اٹھک چکوال تلہ گانگ جیلم منڈی بہاودین گجرات گجرانوالہ حفظ آباد وزیر آباد لاہور شیخ خبورہ سیالکورڈ ناروال سائیوال جنگ ٹوبا ٹیک سنگ ننکانہ صاحب چنیوٹ فیصل آباد اکارہ پاک پتن کسور اور خشاب ان علاقوں میں بائیس سے لے کر پچیس جولائی تک بارش ہوگی جبکہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بہاول پور بہاول نگر دیراغازی خان ملتان خانے وال لودرہ مزفرگڑ کوٹ دو راجنبور رحیمیار خان اور لیہ میں تئیس اور چوبیس یعنی تئیس سے چوبیس جولائی تک بارش کا امکان ہے اور دیگر جنوبی پنجاب کے کموں بیش تمام علاقوں میں اور بلوچستان کے علاقوں میں ہائی الٹ جاری ہے جنوب مشرقی بلوچستان میں تغیانی آ سکتی ہے موصلہ دار بارش ہو سکتی ہے اور آج جو پی ڈی ایم اے نے بتایا تھا جس میں این ڈی ایم اے نے بتایا یا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہ شمال مشرقی پنجاب میں سیالکور ناروال گجرات گجرانوالا لائیہ بہاول پور ڈی جی خان تونسا وغیرہ یہ پانچ چھے جو ازلا انہوں نے لکھے تھے ان میں بارش کا امکان ہے اور سندھ میں آج کا دنوں نے موسم بھر سندھ بھر میں موسم خوش کہا تھا لیکن کراچے اور کچھ علاقوں میں موسم عبرالود رہے گا کے پی کے میں دیر چترال سوات مانسیرہ قرم وزیرستان ان علاقوں کا انہوں نے نام لیا تھا اور باقی جو ازاد کشمیر گلگت بلوچستان انہوں میں تو ہمیشہ بارش رہتی ہے لیکن اب بھی بارش کا امکان ہے وہاں پر اب کسی بھی دریاء میں فیلال کوئی سلا بھی صورتحال نہیں ہے الحمدللہ آج اکیس جولائی اگلے آٹھ نو دن تھوڑا بہت پانی آئے گا لیکن کسی بھی دریاء میں کوئی اس طرح کی وارننگ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ سطلوی راوی چناب جیلم سندھ میں کوئی سلا بھی ریل آئے گا لیکن تب تک ڈیمز خاصے بھر چکے ہوں گے اور پھر اگست کے پہلے دوسرے ہفتے میں شاید کوئی امکان ہو اللہ نہ کرے اور میں تو آپٹیمسٹر کو امید ہوں پر امید ہوں ہوفل ہوں کہ اللہ کرے کہ اس سال کسی بھی دریاء میں کوئی سلا بھی ریلہ نہ آئے تاکہ ہم پہلے سے مارے ہیں حالات کے گندم کی فصلات کے بجلی کے بیلوں کے اور زیادہ بہت سارے مسائل ہیں اگر پھر سے ہماری فصلات زیر آب آ گئیں دریاء بردو ہو گئیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا اللہ مالک ہے پھر بھی چلے خیر دریاء سطلوی میں گنڈا سنگوال پر ایک ہزار چودہ سلمان کی پر پچیس دو اسلام پر زیرو دریاء راوی میں جسر پر نو ہزار دو سو انیس شادرہ پر اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ بلوکی پر پانچ ہزار پانچ سو اسی صدنعی براج پر زیرو دریاء چناب میں مرالہ پر اٹھتیس ہزار خانکی پر تیس ہزار قادر آباد پر بیس ہزار تریمو براج پر چار ہزار تین سو بارہ پانچنات پر چھ ہزار ایک سو آٹھ دریاء جیلہ میں منگلہ ڈیہم سے اخراج پندرہ ہزار کیسے کے رسول پر اخراج نہیں ہو رہا دریاء سندھ میں سکردو پر اکانوے ہزار پی بریج پر ایک لاکھ بتیس ہزار بیشام پر ایک لاکھ ستاسی ہزار تریبیلہ ڈیہم سے ایک لاکھ چھہاسی ہزار چھوڑا جا رہا ہے کابل دریاء میں چھون ہزار نوسو کیسے کالا باگ پر دو لاکھ انیس ہزار چشمہ پر دو لاکھ چونتیس ہزار تونسہ براج پر دو لاکھ چار ہزار ساتسو انچاس اور یہ تقریبا کموں بیش اسی لیول پر کھڑا ہے گڑو پر ایک لاکھ چالیس ہزار سکھر پر چوہتر ہزار جبکہ کوٹری پر پنتالیس ہزار دوسو چانوی کیسے ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ